ہیلو دوستو سواغت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے ال اکڈیمی میں دوستو آج ہم لوگ صدیق مجیبی کی حالت زندگی ان کے جیون کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سے ریلیٹر جو بھی بک ہے غزل کا مجموعہ شائع ہوا ہے وہ بھی جانیں گے پڑھیں گے دوستو آج ہم لوگ کا غزل والا یہ ٹوپک ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ گرامر کو شروع کریں گے دوستو جی ایس ایسی نے اردو بھاسا کے لیے گرامر میں جن جن ٹوپک کو شامل کیا ہے ہر ایک ٹوپک کو باری باری کر کے ہم لوگ اچھے سے پڑھیں گے دوستو کلاس میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس پر پہلی بڑھ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور بیڈیو کو لائف شیئر جرور کیجئے گا تو چلو آج ہی کراس کو اسٹارٹ کرتے ہیں صدیق مجیوی دوستو ڈاکٹر صدیق مجیوی غدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کس قبیلے سے دوستو غدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کی پیدائش ڈورنڈا کے گدی محلے میں سات جولائی 1931 اسوی کو ہوئی کب دوستو سات جولائی 1931 اسوی کو ڈورنڈا اور ڈورنڈا کہہ ہیں دوستو رانچی میں تو ڈورنڈا رانچی میں گدی محلے میں سات جولائی 1931 اسوی کو پیدا ہوئی دوستو صدیق مجیوی کا اصل نام صدیق احمد تھا کیا تھا دوستو صدیق احمد تھا اور تخلص مجیوی استعمال کیا کرتے تھے کیا دوستو تخلص مجیوی استعمال کیا کرتے تھے ان کے والد کا نام محمد مجیب غدی تھا جو انگریزی سیکھنے کے لئے کلکتہ گئے تھے ان کے دادا کا نام عظمت اللہ غدی تھا ٹھیک ہے دوستو ڈورنڈا حضرت قدب الدین رسالدہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر سالانہ یعنی سالانہ مطلب ہر سال ارسل و قوالی کا رواز تھا جو سلسلہ آج بھی جاری ہے یعنی آج بھی ارسل و قوالی ہو رہی ہے ان قوالوں سے صدیق مجیوی بہت متاثر تھے اس وقت بہزادہ لخنوی اور سمام اقواربادی کی غزلے حالی کی مسدس اور اقبال کی نظم شکوا جواب شکوا کی بڑی دھوم تھی یعنی ہر طرف انہیں کا بول بلا تھا تو اس ماحول نے ان کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ان کا ذہن قوالی گانے کی طرف راغی ہو گیا یعنی دوستو صدیق مجیوی ان غزلوں کو سنا کرتے تھے اور ان غزلوں کو سننے کے بعد صدیق مجیوی کے دل و دماغ پر بہت زیادہ اثر پیدا ہو گیا اور ان غزلوں کی طرف راغی ہو گئے یعنی بہت زیادہ پسند کرنے لگے اور صدیق مجیوی شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے بی ایک زمانے میں اختر پیامی، کلام حیدری، انور عظیم، شاکیل الرحمن، یوسف امام، وحید الحسن، بقاء اللہ اور امیر ہندی جیسے دوستوں کی صحبت میسر آئی یعنی انہی دوستوں کے ساتھ رہا کرتے تھے انہی سو پچھپن میں ایک امریکن کمپنی ٹیسکو جمشید پور میں چیف انویسٹیگیٹ کے اہدے پر فائز ہوئے کس اہدے پر دوستوں؟ چیف انویسٹیگیٹر پر ہے نا فائز ہوئے صدیق مجیوی انہی سو ایکسٹ ایسوی میں کمپنی سے استفاہ دے کر بریلی چلے گئے کہاں دوستوں بریلی؟ وہاں سنتیٹک ربر پلانٹ میں سیفٹی آفیسر کے طور پر ملازمت اختیار کر لی کونس آفیسر؟ سیفٹی آفیسر کے طور پر اس کو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے دوستوں؟ پھر انہی سو چو سٹھ پیسٹ ایسوی میں بریلی سے مومبے چلے گئے پہلے فائیو اسٹار کمپنی اور بعد میں آٹومک پاور اسٹیشن ہے نا تارہ پور میں چیف ہوئے لیکن یہ کمپنی بیرون ملک منتقل ہو گئی یعنی دوستوں یہاں سے وہ کمپنی چلی گئی اور صدیق مجیبی بیرون ملک جانا نہیں چاہتے تھے یعنی دوسرے ملک جانا نہیں چاہتے تھے وہ ہندوستان میں ہی رہ کر کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب وہ کمپنی یہاں سے چلے گئی تو صدیق مجیبی کوئی گوارہ نہیں ہوا کہ وہ یہاں چھوڑ کر چلے جائے اس لیے صدیق مجیبی کیا ہوا دوستو؟ پھر رانچی لوٹ کر آگئے تو لہذا رانچی واپس لوٹ آئے صدیق مجیبی جب واپس آئے تو بہت کچھ بدل چکا تھا ان کے پرانے دوست پرکاش فکری اور وہاب دانش جدیدیت کی تحریک سے وابستہ ہو چکے تھے جدیدیت یعنی دوستو ورطمان میں جو ہوتا ہے اسی کو جدیدیت بلا جاتا ہے یعنی نیو اور خاص معروب بھی تھے یعنی بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے پرکاش فکری اور وہاب دانش اس لیے ان کا بھی مزاج جدیدیت کی تحریک سے وابستہ تھا ایم اے کے فائنل امتحان کے دوران ان کی شریک شریک حیات کے انتقال ہو گیا یعنی دوستو شریک حیات کہتے ہیں بیوی کو وائف کو تو ایم اے کے فائنل امتحان کے دوران ان کی شریک حیات یعنی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے پھر بھی ان کی تعالیمی ذوک و شوک نے انہیں یونیورسٹی ٹاپ کرا دیا یعنی دوستو پر بھی پڑھنے میں جو محنت اور شوک تھا اس میں کوئی کمی نہیں آیا اور یونیورسٹی ٹاپ ہو گئے یہ حادثہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ٹھیک ہے صدیق مجھے بھی جھارکھنڈ کی اردو شائری کی تسلیس میں سے ایک ہے اس میں دوستو تسلیس میں سے ایک ہے ان کے علاوہ تسلیس میں سے کون کون ہے تو ان کے علاوہ پرکاش فکری اور وحاب دانش تینوں تسلیس میں شمار کی جاتے ہیں یعنی پرکاش فکری وحاب دانش اور صدیق مجھے بھی دوسرے زاویوں پر ہے پروفیسر احمد سجاد نے اپنے مضمون میں ان تینوں کو دہلی کے میر سود اور درد کی جھارکھنڈ کے تین ستون قرار دیئے ہیں اس میں دوستو جس طرح دہلی کے اندر میر سود اور درد تھے بڑے بڑے شائروں میں جانے جاتے تھے انہی طرح صدیق مجھے بھی پرکاش فکری اور وحاب دانش کو بھی جھارکھنڈ کے تین ستون قرار دیا ہے وحاب دانش نے غزلوں کے مقابلے میں نظمیں زیادہ کہی ہے وہ علم عروض پر دستر رکھتے تھے یعنی پکڑ رکھتے تھے اور پرکاش فکری طرفہ کے ساتھ ابحام پیدا کرنے کا ہنر جانتے تھے وہ امتزاجی لہجے سے غریز کرتے تھے ٹھیک ہے دوستو وہ امتزاجی لہجے سے غریز کرتے تھے لیکن صدیق مجھے بھی کی غزلیں روایت اور ترقی پسندی کا امتزاج لیے ہوئے تھی صدیق مجھے بھی کو متعلقہ بہت شوق تھا ٹھیک ہے دوستو صدیق مجھے بھی کو متعلقہ یعنی پڑھنے کا اسٹیڈی کرنے کا بہت شوق تھا انہوں نے قدیم و جدید عدب کا گہرہ متعلقہ کیا غزل مشتاق پہلے سے تھے مشتاق بولا جاتا ہے دوستو یعنی شوق ٹھیک ہے رسالہ شب خون جو جدید تحریک کا نمائندہ پرچا تھا اس میں ان کی غزل شائع ہونے لگی اور بہت جلد انہوں نے لوگوں کا ذہن اپنی طرف مبزول کر لیا یعنی اپنی طرف کھیچ لیا لوگوں کو اپنے غزلوں کے اپنے نظموں کے اپنے شہروں کی وجہ سے ٹھیک ہے دوستو اور یہ تینوں یعنی وحاب دانش اور پرکار شفکری جدید احد کے نمائندہ شعرہ میں شمار ہونے لگے مجیبی کے قطعات کا ایک مجموعہ غل ریزے کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شائر ہے ان کی شائری کے کئی پہلوے ہیں جہاں ایک طرف ان کی شائری میں روایات کی پاسداری ہے ترقی پسندانہ جدت ہے دوستو صدیق مجیبی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدیق مجیبی کی شائری میں آنا کی کیفیت بہت نمائی ہے کیا دوستو آنا کی کیفیت بہت نمائی ہے آنا اسے میں بولا جاتا ہے بڑائی کو تکبر کو لیکن دوستو صدیق مجیبی کو اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے خود کو بلند رکھنے کے لیے اپنا سل کار کر نیزے پر اٹھائے رکھنا پڑے تو بھی انہیں منظور ہے اور آنا کی خاتی دربار میں انہیں جانا پسند نئی ہے اس لئے دوستو ان کی جو غزلے ہیں ان میں آنا بہت زیادہ ہے نا شمار ہے آنا کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں صدیق مجیبی کا پہلا شعری مجموعہ 1996 اسوی میں شجر ممنوعہ کے نام سے جابر حسین صاحب نے اردو مرکز عظیمہ باز سے شائع کریا کونسا دوستو پہلا شعری مجموعہ کیا ہے شجر ممنوعہ جو 1996 میں شائع کروایا تھا ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ پل سیرات کے آگے ان کے انتقار کے بعد چھوٹے بیٹے بابر مجیبی کی کاویشوں سے 2015 میں شائع ہو کر منصر آم پر آ چکا ہے یعنی دوستو پہلا شعری مجموعہ ہو گیا شجر ممنوعہ جو 1996 میں شائع ہوا اور دوسرا جو مجموعہ ہوا وہ ہے پل سیرات کے آگے جو منظر آم پر آ چکا ہے جس میں ایک سو غزلیں موجود ہیں صدیق مجیبی سیاست کا ایک واضح تصور رکھتے تھے انسانی فلاہ و بہبود کا فلاہ و بہبود یعنی کامیابی بولا جاتا ہے دوستو فلاہ و بہبود کا جذبہ رکھنے والے سیاست انہیں پسند تھی اپنے ہم پیالہ دوست بہادر سنگھ کی محبت میں وہ ایک سیاسی پارٹی سے بھی جڑ گئے یعنی اس کا ایک دوست تھا بہادر سنگھ یعنی وہ پہلے سے سیاست میں تھے تو صدیق مجیبی ان کے ساتھ جڑ گئے صدیق مجیبی کو جب پہلا ہارٹ اٹیک آیا تو انہیں مین روڈ واک کے راج ہسپتال راج ہسپتال کے آئی سیو میں داخل کرایا گیا حالت میں صدہار نہ دیکھ کر دوسرے دن ہی ڈاکٹروں نے انہیں اپولو اپولو ارباریفر کر دیا ٹھیک ہے دوستو ڈاکٹروں نے ٹھیک ہو جانے کی امید جتائی لیکن اچانک دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا اور چھ مارچ دوہجا چوگدو کو کب دوستو چھ مارچ دوہجا چوگدو کو دن کے بارہ بجے قریب اس تاریفانی سے کچھ کر گئے یعنی دنیا چھوڑ کر چلے ہو گئے انتقال ہو گئے تو دوستو یہاں پر صدیق مجبی کی حالت و زندگی کو ہم لوگوں نے دیکھا اور آج کی کلاس یہی پر سمافت کرتے ہیں دوستو اس کے بعد دوستو ہم لوگ گرامر کو اسٹارٹ کریں گے تو دوستو ابھی تک جس کسی نے بھی ہے نا ویڈیو کو لائف شیئر نہیں کیا تو ایک بار لائف شیئر جرور کر دیجئے اور دوستو اگر اس ویڈیو کا پی ڈی ایف چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام گروپ سے آپ جڑ سکتے ہیں وہاں پر ہے نا اس ویڈیو اس ویڈیو کا پی ڈی ایف شیئر کر دیا جائے گا اور ٹیلی گرام گروپ پر جڑنے کے لیے اس ویڈیو کے لنک پر آپ جا سکتے ہیں ڈسکی بیویسر میں جا سکتے ہیں وہاں پر لنک مل جائے گا ٹیلی گرام